اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور دعیان دین کی بجائے اپنے بڑے اور بزرگوں کی پیروی کی لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا آبا پرستی اور تقلید آج بھی لوگوں میں موجود ہے ہوتا ہے نا لوگ اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو کتاب و سنت کی باتوں پر ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے وہ کان کھول کر کے سن لے کہ یہ لوگ آپ کو پار نہیں کروائیں گے آپ کا بیڑا پار نہیں لگوائیں گے کسی کا دامن اس وقت کام نہیں آئے گا اگر آئے گا تو صرف اور صریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں عزیز دوستوں بچوں بزرگوں یاد رکھو ہمیشہ ہر وہ عمل ہمیں کرنا ہے جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے صحابہ اکرام کے اقوال و اعمال سے ملتا ہے اور ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہے جو کتاب و سنت اور صحابہ کے اقوال و اعمال سے ہمیں نہیں ملتا تب ہی ہمیں نجات ملے گی ورنہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت سے دور کر دیں گے اور صرف جو ہے اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں لگے رہیں گے ہمارے ابا تو ایسا کیا کرتے تھے ہمارے دادا ایسا کیا کرتے تھے یا ہمارے فلاں مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں فلاں علم صاحب ایسا کرتے ہیں نہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں ہم اس عمل کو نہیں کریں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر آ جائیں تاکہ صراط مستخیم کو اختیار کر لیں کیونکہ صرف اور صرف یہی ہے جو نجات کا راستہ ہے نجات کا ذریعہ ہے مشائخ و اکابر کی تقلید آبا و اجداد کے طریقوں کو اختیار کرنا یہ سراسر گمراہی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا وہ یہ کہ پچھلے اپیسوڈ میں یعنی اس سے پہلے جو اپیسوڈ میں ہم نے سنت میں دعا میں نے آپ کو بتائی تھی جنازے کی کیا وہ آپ نے یاد کی ہے اگر نہیں کی ہے تو آپ ضرور کیجئے اور آج ایک اور دعا ہم سیکھیں گے حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعایات کی جنازے کی وہ یہ ہے اللہم مغفر له ورحمه وعافیه وعفو عنه و اکرم نزله ووسع مدخله وغسله بالمائی والثلجی والبرد ونقه من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری و اہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخله الجنة واعیده من عذاب القبر او من عذاب النار یہ پوری دعا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے ترجمہ دیکھئے ہم اللہ سے جب یہ دعا کرتے ہیں نماز جنازہ میں تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسے بخش دے یعنی اس میت کو بخش دے اس پر رحم کر اسے عافیت سے رکھ اس سے درگزر فرما اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اس کی جگہ کشادہ کر دے یعنی اس کی قبر کو کشادہ کر دے اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولو سے دھو دے اور اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچھل سے پاک کیا جاتا ہے اس کے اس گھر کو بہتر گھر کر دے اور اس کے اہل خانہ کو بہتر اہل خانہ سے بدل دے اور اسے قبر کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا یعنی جس مہید پہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑ رہے تھے تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش اس آدمی کی جگہ میں ہوتا مہید کی جگہ پر تو اتنی پیاری دعا ہے اتنی اچھی دعا ہے آپ کو یہ بھی دعا سکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ ضرور اس کا سکرین شاٹ لے لیجئے اور یاد کر لیجئے اب تک کہ ہم نے دو دعائیں سکھ لی چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے چغلی کرنا چغلی کھانا ہوتا ہے نا لوگوں میں کہ ایک دوسرے کی چغلی کھانا لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا تاکہ تعلقات بگڑے ایک دوسرے کے دلوں میں کھینا آئے دشمنی کی آگ بھڑکے یہ بہت بڑا سبب ہے آپس میں دشمنی پیدا کرنے کا اور اس فعل کے مرتقب کی بڑی سزا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تُوطِعُ كُلَّهَ اللَّا فِي مَحِين کہ تُو کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا کمینہ عیب گو چغل خور ہو یعنی چغل خور کی بات نہ مانے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت بھینکر بیماری ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے چغل خوری جیسی خراب خصلت سے دور رہنا چاہیے انشاءاللہ اور بھی باتیں اس کے تعلق سے آئے گی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بری خصلتوں بری عادتوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی